بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحوم گزشتہ کافی عرصے سے شدید بیمار تھے واضح رہی کہ مولانا مرحوم دار العلوم دیوبند کے ایک بہترین ممتاز وازل اور دار العلوم وقف کے جید اور کامیاب ترین اساتیزہ میں شمار ہوتے تھے مولانا مرحوم فن حدیث و فقہ کی امام تھے انہیں درس و تدریس کی علاوہ خطابت و تحریر پر بھی یک سا عبور حاضل تھا چنانچہ جہاں چار دہائی سے زائد دار العلوم وقف میں تدریسی خدمات انجام دی وہیں اس ادارے سے شائع ہونے والے ماہانہ مجلہ کی ادارت بھی کرتے رہے اس کے علاوہ انہوں نے متعدد کتابیں بھی تصنیف کی اور کئی درسی کتابوں کے بہترین شارع تھے اس کے علاوہ حضرت کے ہزاروں شاگرد ہیں جو ان کے لئے صدقہ جاریاں ہیں اور انہوں نے ندائے دار العلوم میں بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسی بنانوت بھی رحمت اللہ علیہ کی تصانیف کی تسہیر و توضیح کا بھی اچھا سلسلہ شروع کیا تھا مولانا خالص علمی آدمی تھے نیک دل مخلص متقی پرہیزگار تھے شستہ و شگفتہ اخلاق کے حامل تھے طلبہ اور علمہ میں انہیں یک سا مقبولت حاصل تھی درمیان میں کچھ عرصہ انہوں نے دیوبند کے ایک دوسری ادارے دار العلوم زکریہ میں بھی تدریسی خدمات انجام دی تھی اور جب سے طبیعت زیادہ علیل ہوئی تھی تو کشمیر کے مدسہ سیاہ عللوم میں تدریس حدیث کی خدمات انجام دے رہے تھے مرہوم کی نماز جنازہ آج بعد نماز عیشہ دار العلوم دیوبند کی احادہ مولسیری میں ادا کی گئی اور قاسمی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی دعا کریں اللہ تعالی مرہوم کے درجات کو مزید بلند فرمائی اور انہیں جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائی آئیے نظر ڈالتے ہیں ان کے ایک مختصر سے بیان پر ہر انجام دان قاسمی سے کہ ہر دن ہر آن ہر لمحہ لتنے مسائل سے دو چار ہونے والے انتمام مسائل میں جہاں روز برا انسان ضرورت محسوس کرتا ہے علماء کی رہنمائی کی اور بالخصوص علماء دیوبند کی متوازن فگر کی بالخصوص علماء دیوبند کی متدل موقف کی اور بالخصوص انسان ضرورت محسوس کرتا ہے آج کے انہراف دلال گمراہی اور کجروی اور کج فہمی کجراہی کے اس دور کے اندر علماء دیوبند کی اس متوازن فکر کو جو حضرت نالو طویر رحمت اللہ علیہ کی اصل فکر ہے جو دہلوم کی فکر ہے جو اقابل دیوبند کی فکر ہے جو الحمدللہ اس وقت ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک محفظ فکر ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز عزیز محترم مولانا محمد شکیب قاسمی اس فکر کو آگے لے کر بڑھیں گے اور انشاءاللہ العزیز ہمارے جو نوجوان بیم ہیں اس کی مجد الاسلام اکیڈمی کی وہ ان کے ساتھ ہے اور اس شیر کے ساتھ میں یہ دعا بھی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ کاسمی برادری سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں اگر اس کام کو آپ مفید سمجھتے ہیں اس کی افادیت کے پیشے آپ نے رائے گرامی کا وزن ڈالے اور اس کی افادیت کو کی تشجیح تحسین اور تحاید کی آپ سے ہم امید رکھتے ہیں جلالِ آتشِ برخو صحاب پیدا کر تیرے خرام میں ہے زلزلوں کا راز بنہا ہریک کام پر ایک انقلاب پیدا کر ہر ایک کام پر ایک امتلاف پیدا کر تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا میں تو اس خارج زرزار جہاں میں ایک گلاب پیدا کر ان اشار کے ساتھ استقبال بھی کرتا ہوں اور مبارک بات بھی دیتا ہوں خاضر مجیون